مثلہم ان کی مثال کا مثل جیسے مثال الذی اس شخص کی استوقدنا غن جس نے آگ روشن کی جنگل ویران میں کوئی شخص جب آگ کو روشن کرتا ہے تو اس کی مثال بیان کی گئی جیسے مثال اس شخص کی جس نے آگ کو روشن کیا فلمہ پس جب اضاعت ما حولہو پس جب اس کا ماحول اس کا اردگرد اس آگ نے روشن کر دیا رہب اللہ بی نوریہم اللہ ان کے نور کو لے گیا اس آیت کریمہ میں منافقوں کی مثال سمجھائی گئی سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کہ جب پہلے ذکر کیا گیا آگ جلانے والے تو اس سے مراد ہیں منافقیم جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا پھر آگ کا بجھ جانا اور رہب اللہ بی نوریہم اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے روشنی سے محروم کر دیا اس سے مراد ہے نفاق کرنا حضور کا بغض رکھنا تو جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا قلمہ طیبہ پڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ قلمہ ایسا نور ہے کہ ظاہر اور باطن کو روشن اور منور کر دیتا ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ منور ہو جاتے مگر بغض رسالت کی وجہ سے اس نور سے یہ محروم ہو گئے اور اشارت فرمایا وَتَرَكَهُمْ اللہ نے انہیں چھوڑ دیا فی غلمات ان اندھیریوں میں لَا يُبْسِرُونَ وہ نہیں دیکھتے انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا اب وہ بھٹک رہے ہیں خود بھی گمراہ ہیں دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں بحرے گنگے اندھے ہیں بحرے گنگے اندھے حقیقی معنوں میں نہیں ہیں یہاں مراد یہ ہے کہ اپنے کان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے حق کو نہیں سنتے حق کو نہیں دیکھتے حق کے لیے زبان کو استعمال نہیں کرتے سُمُن بیرے ہیں بُکْمُن گونگے ہیں اُمِن اندھی ہیں فَهُمْ پَسْ وَوْ لَا يَرْجِعُونَ نہیں پلٹیں گے جس طرح بہرہ گنگا اندھا اگر راہ بھول جائے تو نہ دیکھ سکتا ہے نہ کسی کی پکار سن سکتا ہے نہ کسی کو یہ پوچھ سکتا ہے کہ راستہ کس طرف ہے تو وہ بھٹکتا رہے گا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اب وہ اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے اَوْ يَاْ رَسْوَيِّبٍ جیسے مثال سیب کی سیب تیز بارش مِنَ السَّمَائِ آسمان سے فِيهِ جِسْمِن غُلُمَاتٌ اندھیریان ہیں وَرَعْدٌ اور کڑک ہے وَبَرْقٌ اور بِجْلِي ہے تیز بارش میں جہاں فوائد ہیں وہاں پر اس بات کا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر جائے جب کڑک زوردار ہوتی ہے تو دل ہل جاتا ہے اور تیز بارش میں اندھیرہ بھی چھا جاتا ہے تو جہاں بارش کے فوائد ہیں وہاں یہ تین چیزیں اس کے ساتھ ہیں تو جہاں اسلام کے فوائد ہیں جہاں اسلام کی برکتیں ہیں وہاں آزمائشیں بھی ہیں جہاد میں جانا پڑتا ہے جان کا نظرانہ پیش کرنا ہے مقابلے کے لئے گئے تو زخمی ہونا ہے عزت کو دعو پہ لگانا پڑتا ہے اپنی اولاد کو دعو پہ لگانا پڑتا ہے کیونکہ جب انسان اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ اس شخص کی بھی دشمن بن جاتے ہیں تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں تو اکل مند دانا اور سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اس راہ میں پیشے نہ ہٹے بلکہ وہ جب اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے لئے چلا ہے جنت کے حصول کے لئے چلا ہے تو ان مشکلات کا مقابلہ کریں منافقین کی یہ ایک دوسری قسم تھی پہلی قسم جو آیت نمبر سترہ اور آیت نمبر اچھارہ میں بیان ہوئی یہ وہ قسم تھی جو پکے منافق تھے اور اوکسویبن سے منافقین کی اس قسم کا بیان ہے جو شک میں مقتلع تھے کبھی اسلام کی طرف مائل ہو جاتے کبھی کفر کی طرف چلے جاتے کبھی حضور کی تعظیم و محبت آتی ہے اور کبھی پھر باتیں سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غستاق بن جاتے ہیں تو فرمائے ان کی مثال کیسے ہیں ان کی مثال ایسے ہیں کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس پر مشکلات بھی آتی ہیں تو وہ آزمائشیں دیکھ کر اسلام سے یہ لوگ منحرف ہو جاتے ہیں اور جب انہیں اسلام کا فائدہ ملتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں اس کی مزید تشریح اور تفسیر آگے کی گئی یجعلونا وہ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں فی آذانہم اپنے کانوں میں من السوائق کڑک کے سبب سوائق اس کڑک اور اس بجلی کو کہتے ہیں جو چمکتی بھی ہے شور بھی مچاتی ہے اور گر بھی پڑتی ہے تو اس گرنے والی بجلی کے خوف سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں حضر الموت موت کے ڈر سے لیکن جس طرح بارش میں کوئی شخص ہو کان میں انگلی ڈال دے تو کیا بجلی کے گرنے سے وہ بچ سکتا ہے کسی طرح یہ منافقین بھی کچھ بھی کرنے اللہ کے غزب سے نہیں بچ سکیں گے وَاللَّهُ وَرْأَلَّهُ تَعْلَى مُحِيقٌ گھرنے والا ہے بالکافرین کافروں کو يَقَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھیں لے جائے حلاکت بالکل قریب آگئی ہے ان کا نفاق کا مرض اس قدر بڑھ گیا ہے یہ بیماری ان کو تباہ کرنے والی ہے قُلَّمَا عَضَوْءَ لَهُمْ مَشَوْفِيهِ قُلَّمَا جب کبھی عَضَوْءَ روشنی ہوتی ہے لَهُمْ ان کے لیے مَشَوْفِيهِ وہ اس میں چلتے ہیں جب بھی فتوحات ملتی ہیں جب بھی فائدہ ہوتا ہے تو اسلام پر چلنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے وَإِذَا عَضَوْءَ لَمَا اندھیرہ چھا جائے عَلَيْهِمْ ان کے اوپر قوموں وہ کھڑے رہ جاتے ہیں جب مشکلات آتی ہیں تو اسلام پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے مشکلات کے حل کے لیے پڑھتے ہیں اب نماز پڑھنا شروع کریں اور مشکلات حل ہو جائیں تو نماز پڑھتے رہتے ہیں اور اگر نماز پڑھنا شروع کریں اور مشکل جیسی ہو ویسی ہی رہے تو بسا اوقات وہ بدنصیب نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا وظیبہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا یہ سوچ غلط ہے ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے ہاں وہ اپنے کرم سے اس نے جب کرم فرمایا تو انشاءاللہ جب وہ راضی ہو جائے گا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے لَضَهَمَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان کے کان بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے یعنی اللہ تعالیٰ منافقوں کو تباہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے تو منافق یہ نہ سمجھیں کافر یہ نہ سمجھیں دشمنان اسلام یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میں ذالک کچھ نہیں کر سکتا آزمائش ہے امتحان ہے ملائشیہ سے ایک بھائی تشریف لائے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آج ملائشیہ میں کئی ایسے مسلمان کہلانے والے ہیں جو نامنہاد مسلمان ہیں دین سے بہت دور ہیں بہت موڈرن ہو گئے ہیں بکواس کرتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں نے کئی عیسائیوں کو مسلمان کیا ہے اور کئی مسلمانوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے آج کل ملائشیہ میں انہوں نے ایک سوال پیدا کیا ہے Where is God خدا کہاں ہے نعوذ باللہ میں ذالک اس سوال کا پسے منظر کیا ہے وہ کہتے ہیں فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں عراق میں ہم پٹ رہے ہیں اغوانستان میں ہم پٹ رہے ہیں کشمیر میں ہم پٹ رہے ہیں پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں ہم خدا کو ماننے والے ہیں نعوذ باللہ میں ذالک وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کرتا کہ یا استغفراللہ تو یہ نادانی ہے اول تو ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ آزمائش آئی اول تو ہم قرآن سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہیں ہم بے حیائی فہاشی اور یعنی بے پردگی میں مبتلا ہو گئے ہم مسلمانوں میں سے اکثریت بے نمازی ہے اکثریت قرآن سے دور ہے اصل وجہ تو یہ ہے اور دوسری طرف کافروں کو اگر بظاہر کچھ غلبہ بے مل جائے تو یہ ہماری آزمائش اور ان کو ڈھیل ہے اللہ تعالی جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت ہے اس کی مشیعت ہے اس طرح کے سوالات اپنے ذہن میں پیدا کرنا اور لوگوں سے پوچھنا یہ بہت بڑی بے باقی ہے اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے قرآن مجید فوقان حمید میں ہر پیدا ہونے والے سوال کا جواب موجود ہے قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِيُونَ وَأَنْتُمْ أَذِلَّا بے شک اللہ نے تمہاری مدد بدر کے مقام پر فرمائی ہے جبکہ تم بے سر و سامان تھے چھے یا آٹھ تلواریں تھیں ان چھے یا آٹھ تلواروں نے ہزار تلواروں کا مقابلہ کیا چھے یا آٹھ گھوڑے تھے ان چھے آٹھ گھوڑوں پر سوار صحبہ کرام نے ایک ہزار کے لشکہ کا مقابلہ کیا تو مدد تو اس وقت بھی آئی لیکن ان صحبہ کرام جیسا جذبہ بھی بیدار کیا جائے وہ جس طرح قرآن و حدیث پر عمل پیرا تھے اس کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اگر تم پکے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے لیکن بات یہی ہے کہ ان کنتم مومنین کے مقام پر فائز تو ہوں رب العالمین کی رحمت اور مدد ابھی بھی آ سکتی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن مجید فوقان حمیز سے دوری اختیار کی زلط اور اسوائی ان کا مقدر بن گئی اور جب انہوں نے قرآن و حدیث سے قرب حاصل کیا اور قرآن و حدیث سے وہ بابستہ ہو گئے تو قرآن کے نور سے وہ ہاریوی جنگ بھی جیت گئے جب سے وہ پیگے